بینل وائرس کرونا سندھ میں پنجے گاڑنے لگا صوبے میں مریضوں کی تعداد 76 ہو گئی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے ٹویٹ کیا کہ ایران سے آنے والے پچاس ظاہرین میں وائرس کی تصدیق ہوئی تمام افراد سکھر کے کرنٹینہ سینٹر میں مقین ہیں سندھ حکومت نے بینل صوبائی بارڈرز بند کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا خود اللہ اور میں بھی وائرس کی انٹری برطانیہ سے دس مارچ کو آنے والا چون سالہ شخص کرونا سے متاثر پمز میں زیر علاج خاتون کی حالت نازک شوہر بھی متاثر ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت ایمرجنسی کور گروپ کا اجلاس کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا زفر مرزا کہتے ہیں چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے مکمل تیار ہیں چودہ لیبارٹریز میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں حکومت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی ہے پشاور میں کورونا کا مجتبہ مریض دم توڑ گیا محمد سعید کو چیسٹ انفیکشن اور بخار کے باعث حیات آباد میڈیکل کامپلیکس منتقل کیا گیا تھا اسپتال ترجمان کے مطابق گزشتہ روز دو مجتبہ مریض لائے گئے کورونا کے حوالے سے ریپورٹ کا انتظار ہے جب احق ہونے والا سعید قطر سے آیا تھا پاک ایران تفتان سرحد تئیسویں روز بھی بند آج سے امیگریشن کا عمل بھی موتل ایران سے مزید پاکستانیوں کی وطن واپسی کا فیصلہ آلہ حکام کریں گے ادھر کورونا وائرس کے باعث دربار حضرت بابا بلے شاہ کو زائرین کے لیے بند کر دیا گیا پترناک وائرس کورونا کے وار دنیا بھر کی معیشت بھی بیمار پاکستان سٹوک ایکسچینج میں شدید مندی کا راج ہنڈرڈ انڈیکس سولہ سو سے زائد پوائنٹس گر گیا ہنڈرڈ انڈیکس چانتیس ہزار چار سو نو پوائنٹس کی سطح پر آ گیا سٹوک مارکیٹ میں ٹریڈنگ پھر معتل انٹر بینگ مارکیٹ میں ڈالر ستاسی پیسے سستا ایک سو اٹھامن روپے دس پیسے کا ہو گیا ادھر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں برینڈ کروڈ آئل کی قیمت میں ایک آشار یا تیرہ ڈالر کی کمی کورونا وائرس کا خدشہ صد ہائی کورٹ میں انتظامات مزید سخت عدالت میں غیر ضروری افراد کے داخلے پر پابندی صرف کیسے سے متعلق افراد ہی جا سکتے ہیں احتساب عدالت میں پولیس اہلکاروں میں ماسک تقسیم سینٹائزر اور گلوز بھی فراہم کیے گئے لاہور میں کرونا وائرس کے مریض کی تشخیص پنزاب کے مختلف شہروں میں سینٹائزر اور فیس ماسک ناپید ہو گئے لاہور میں سینٹائزر من مرضی کی قیمتوں پر فروخت ایک سو پچاس روپے والا سینٹائزر تین سو پچاس روپے تک جا پہنچا فیسال آباد میں بھی سینٹائزر نایاب شہریوں نے مسنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا پنجاب حکومت کا کرونا وائرس کے معاملے پر عوامی اگاہی کے لیے علماء کرام کے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ تمام مسالح کے جوید علماء اور مشایخ آج وزیراعلا سے ملاقات کریں گے ادھر فیصل آباد میں شادی ہالز کی بندش کے بعد چار دیواری میں تقریبات کا ذابطہ اقلاق بھی جاری چار دیواری میں تقاریب میں تیس سے زائد افراد کی شرکت پر پابندی آئے سوئی گیس آفیس میں بھی عام شہریوں کا داخلہ بن کرونا کا خوف سعودی عرب نے دنیا سے فیضائی رابطہ ختم کر دیا وزیٹ ویزا ہولڈرز کے ویزے میں توسیح کا فیصلہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز نے احکامات جاری کر دیئے وزیٹ فیملی ویزا، بزنس ویزا، تجارتی اور سیاحتی ویزا کے علاوہ علاج مولجے کے لیے آنے والے افراد کو آن لائن توسیح دی جائے گی تمام ریسٹرانٹس میں کھانا پیش کرنے پر پابندی، ہوم ڈیلیوری جاری رہے گی کرونا کے خونی وار جاری، دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ اوز اٹلی میں تین سو اٹسٹھ، ایران میں ایک سو تیرہ اور سپین میں چھانوے مریض چل بسے تھائیلنڈ کے آرمی ویلفئر چیف بھی کرونا کا شکار بن گئے متعدد ممالک میں امرجنسی نافذ سرحدیں بھی بند ہونے لگیں عالمی سطح پر متاثرین کی تعداد ایک لاکھ انہتر ہزار چھے سو سے بڑھ گئی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، پرہیز علاج سے بہتر دوسروں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، گلے ملنے سے گریز کریں گفتگو کے دوران فاصلہ رکھیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں کھانستے اور چھنگتے وقت ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کریں آنکھوں، ناک اور مو کو بار بار چھونے سے گریز کریں ہاتھوں کو سابن سے بار بار ڈھویں حجوم میں جانے سے گریز کریں کرونا کی مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر کال کریں نائنٹی ٹو نیوز کا قوم کے نام خصوصی پیغام پاکستان اور چین کے درمیان کل بیجنگ میں مزید معاہدے ہوں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹوئیٹ کہا نئے معاہدوں کے تحت دو ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے سی پیک معاہدہ انفرسٹرکچر سے اقتصادی شراقتداری میں تبدیل ہوگا سی پیک کا نیا مرحلہ باہمی تعاون اور شراقت کو مزید مستد دے گا ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز ہوگی پی ایس ایل فائیو کے لیگ میچز مکمل ملتان سلطانس، کراچی کنگز، لاہور کلندرز اور پشاور زلمی سیمی فائنل مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب دو بار کے دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹیڈ اور دفاعی چیمپئن کوئٹرگ لیڈیائٹرز گروپ سٹیٹ سے آگے نہیں چاہ سکے کرس لین اور ڈیویڈ ویزیب کرونا کے باعث لاہور کلندرز کو خیر بات کہہ گئے کرونا وائرس کے باوجود میچ موطل نہ کرنے پر کھلاڑیوں کا احتجاج برازیل میں کھلاڑیوں نے احتجاجن ماسک پہن کر کلب فوٹبال کے ناچ میں شرکت کی